بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی باتیں ایسی ہیں جو عوام کے اندر پھیلائی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایک نور والی بات بہت چلتی ہے کہ مولا کائنات نور ہیں یا نہیں ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ وہ نور ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں ہیں بھئی کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا نور کیسے ہے رسول اللہ نے فرمایا انا والیم من نور واحد انا والیم من شجر واحد اے علی تو اور میں ایک ہی شجرے ایک ہی نور ایک ہی درکھ سے پیدا کیے گئے ہیں امام حنبل نے اپنی کتاب مصند امام حنبل میں یہ بات لکھی ہے کتابوں کے حوالے اور جنابی علم ودہ میں یہ بات لکھی ہے اور امام حضر اسقلانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے و دیگر محدشین نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے میرے اور علی کے نور کو اس کائنات کو بنانے سے پہلے پیدا فرمایا تھا بے شک بے شک تو علی کا نور تو اس کائنات کو بنانے سے پہلے پیدا ہو گیا آج تو اس بات پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو گیا تو جہاں سے رسول اللہ نے کر دیا وہاں سے ہو گیا صحیح حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اے علی تو عرب والوں کا سردار ہے تو تاجدار اہل عطا ہے تو تیری پشت میں میری نسل کو وضیعت کر دیا گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سید نہیں ہیں نور نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ امم سعدات ہیں بے شک بے شک آپ امم سعدات ہیں تب ہی تو اس کا ہوگا نا کہ اصل نسل صفا تب ہی ہوگا کہ علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول تب ہی بنے گا ورنہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جی بتائیے کیسے بنا ہوگے ابھی شوشل میڈیا پر یہ اعتراض بھی چلا کہ اہل بیت کے جو بارہ ائمہ تاہرین ہیں ان بارہ ائمہ تاہرین میں کچھ تو ایسے ہیں جو استحاد کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں لیکن کچھ استحاد کے درجے کو پہنچے ہوئے نہیں ہیں اچھا ایک قائدہ بنایا گیا میں اسے سوال کرتا ہوں اے شخص یہ بتا جو نے جو ایک قائدہ بنایا تیرے پاس یہ علم کہاں سے آیا جی بول یہ تیرے پاس کہاں سے آیا علم ارے عجیب بات ہے مولا کائنات کے در سے علم لیتا ہے انہی کے صدقے میں کھاتا ہے انہی کے صدقے میں پیتا ہے اور پھر فتوے بھی انہی کی نسل پہ لگاتا ہے صحیح بات کچھ دو شرام کرو مسلمانوں بعض ہندووں نے یہ بات کہی کہ اللہ کا شکر ہے ہم ہندووں میں کوئی قاتل شبیر نہیں ہے جی اللہ اکبر کہا گیا کہ اگر آپ ہندووں میں ڈھوڑو تو اہل بیت کے دشمن نہیں ملیں گے لیکن مسلمانوں میں ڈھوڑو تو آرام سے اہل بیت کے دشمن مل جائیں گے اور علامہ اکبال نے کیا بات کہی ہے میں راتوں کو سوچتا ہوں دن کو سوچتا ہوں کیا بات ہے ان کی ایسا مرد مجاہد اور ایسا مرد قلندر جو کہہ کر گیا کہ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر اس کے بعد بھی لوگوں کہ اس طرح کے اعتراض جیسے خواجہ صاحب کی ربائی پر اعتراض ہر چیز پر اعتراض ہے اللہ کے بندوں اللہ کے لئے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اہلِ بھائیت کی زندگی میں بھی تم نے تکلیف دی تھی اب وہ دنیا سے چلے گئے اب تو کم سے کم انہیں تکلیف نہ دو اور تم کیا تکلیف دو گئے تم جو بول رہے ہو اپنی آخرت خراب کر رہے ہو تم جو بول رہے ہو اپنی آخرت خراب کر رہے ہو دیکھنا جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا تمہاری شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا جب تمہیں قبروں میں رکھا جائے گا تمہاری شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سخت نراز ہو جائے گا کیوں کہ علی وہ ہے جو قاسمِ نارو جنہ ہے جو جنت بھی بارتے ہیں جو جہنم بھی بارتے ہیں بے شک وہاں پتہ چلے گا اس لئے اہلِ بیت کے دامن سے وابستہ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف فرمان ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی وسیعت ہے جیسے کوئی کسی کو وسیعت کرتا ہے کہ بیٹا ایسا کام مت کرنا ایسا کرنا تو رسول اللہ کا صرف یہ فرمان نہیں بلکہ رسول اللہ کی یہ وسیعت ہے اور لکھا ہوا ہے کہ اے لوگوں اہلِ بیت اور قرآن کو ہرگز مت چھونا بے شک بے شک اگر ان کے دامن سے وابستہ رہو گئے دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی بے شک بے شک دنیا بھی سبر جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سبر جائے گی تھوڑی سی کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ اہلِ بیت کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کے نقشے قدم پر چلنے کی مکمل کوشش نہیں کرتے صحیح بات جو انہوں نے کام کیے ہیں ہم بھی کریں ان سے محبت نہیں ان سے محبت نہیں بلکہ ان سے مبدت رکھیں ان سے کیا کریں مبدت رکھیں محبت کا حکم نہیں ہے قرآن پاک میں مبدت کا حکم ہے اور مبدت کی ڈیفنیشن کیا ہے آپ اچھے دریہ سے جانتے ہیں آج ایک سید بزرگ کی محفل میں ہم اور آپ تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اس آنے کو قبول کرے آمین اور حضرت سید صاحب کے تفیل ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نیک منائے آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہم سب کو یہ وسیعت کر کے چلے گئے کہ اے لوگو اس کو پکڑنا اس کو چھوڑ دینا اس کو ماننا اس کو مت ماننا سب ڈکلیئر کر کے چلے گئے بے شف لیکن ہمارا حال یہ ہے ہمارے سے مراد ہمارے بعض افراد کا حال یہ ہے جی کہ ان سے کہو یہ صحیح ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے ہم کہتے ہیں نہ تیری مانی جائے نہ ہماری مانی جائے تھوڑی دیر قرآن و سنت سے بیٹھ کر گفتگو کر لی جائے صحیح بات ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن و سنت سے گفتگو کر لی جائے آج کل کچھ لوگ ایسے بھی چلے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ہیں اصل مولائی کیا کہتے ہیں ہم ہیں اریجنل مولائی اللہ اکبر جس کے پاس اصلی گھی ہو اسے بتالے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس ہے اصلی گھی ابے تم لوکل مولائی ہو اس لیے تم لوکل مولائی ہو تم نے مولائیت کا لبادہ اور کر لوگوں کو دھوکہ دینے شروع کریں اور کہہ رہے ہو کہہ رہے ہو کہ ہم ہیں اصلی مولائی اس لیے کہ لوگ تمہیں پہچاننے لگے کہ تم اصلی مولائی نہیں ہو تم لوکل مولائی ہو بس لبادہ اور لیا ہے اور لوگوں نے تمہارے بھیس کو پہچان لیا ہے اس لیے تمہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ہیں اریجنل مولائی ابے جو مولائی ہو اسے کہنے کی ضرورت کیا ہے صحیح بات ہے اس کے کردار سے اس کے افعال سے اس کی گفتار سے یہ پتا لگ جاتا ہے کہ یہ ہے اصل مولائی کیا کہنا ہے اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو مولائی کائنات کچانے والا ہو گاؤں میں ہو شہر میں ہو کنٹی میں ہو کہیں بھی ہو آپ اس کے گھر چلے جاؤ آپ کی جان کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے گا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدی سبحان اللہ چلے جاؤ کسی بھی مولائی کے ہاں تمہاری جان کی بھی حفاظت کرے گا اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گا اور اس شرط کے ساتھ کہ تم اس کے مخالف ہو جب تم سخت مخالف ہو مولائی بندے کے لیکن مولائی کے ہاں پہنچ جاؤ تو تمہاری مہمان نوازی کرے گا لیکن اگر مولائی دوسرے مسئلک مالے میں پہنچ جائے تو اس کی خیر دوازے بٹھاننا تو بہت دور کی بات ہے اس کو ایسے جھلکے گا اور ایسی اس کے بے زتی کرے گا کہ جس کا ٹھکانہ نہیں تو کیا تم اہلِ بیعت کے راستے پر ہو یا ہم اہلِ بیعت کے راستے پر ہیں صحیح بات اس موقع پر امام سہناللہ بدین کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ شخص جس نے آپ کو کربلا میں پانی نہ دیا پانی بند کر دیا وہ شخص ایک بار گھوڑے پر چڑتا ہوا جاتا ہے اور پیاس لگ جاتی ہے امام سہناللہ بدین اپنے خیمے میں جلوگر ہیں یا اپنا کسی جگہ پر جلوگر ہیں ادھر سے اس کا گزر ہوتا ہے اور وہ وہاں رکتا ہے اور خیمے والے سے پانی مانتا ہے امام سہناللہ بدین اٹھتے ہیں اور ایک پیالے میں کر کے اسے پانی دے رہتے ہیں پانی بیا اور پانی بھی کر جو امام سہناللہ بدین کا چہرہ دیکھا تو گھورا گیا کیا کیا امام سہناللہ بدین کا چہرہ دیکھا تو گھورا گیا کہ کاش انہوں نے مجھے پہچان نہ لیا ہو کہا اور چاہیے بولے اور دو ایک اور دیا پی لیا کیا کیا پی کر فرمایا اے امام سہناللہ بدین تم نے ہمیں پہچانا لیا ہے امام سہناللہ بدین نے فرمایا ہم اہلی بیت کہ جس پر تم نے ظلم کیا ہو اور ہم تمہیں بھول جائے نہیں ہم تو تمہیں قیامت کے دن تک نہیں بھولنے والے ہیں امام سہناللہ بدین